شویب ملک نے یہ کہا ہے کہ وہ مزید پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے کہ ایسا پوسیبل ہے کہ کوئی کرکٹر جس نے پاکستان کے لیے پچیس سال کے لیے کھیلا ہو اور وہ اچانک سے کہہ دے کہ میں نے پاکستان کے لیے مزید نہیں کھیلنا یعنی کہ ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ٹیم یا منجمنٹ ہے وہ اس بندے کو زبردستی ریٹائر کر دیتی ہے تو شویب ملک کی یہ جو سیچویشن ہے یہ کونسی سیچویشن ہے کیا اس شویب ملک نے خود ریٹائرمنٹ کا ہنٹ دے دیا ہے یا منجمنٹ نے شویب ملک کو زبردستی ریٹائر کرنے کا ہے وہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتے تو اس ویڈیو میں اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو شویب ملک نے ریسنٹلی یہ بات کہی ہے کہ اب وہ مزید پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے یہ بات پر غور کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کھیل سکتے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتے مطلب ہے کہ شویب ملک کھیل سکتے ہیں ان کا دل بھی کرتا ہے لیکن وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتے مزید کیونکہ ایسی سرکمسٹانسز بنائے جا رہے ہیں ایسا محول بنائے گیا ہے شویب ملک کے لیے کہ اب وہ خود بخود ہی تیم سے دور ہو جائیں وہ خود ہی ریٹائرمنٹ لے کے سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ مینجمنٹ گندی نہ ہو یعنی کہ مینجمنٹ اگر شویب ملک کو زبردستی ریٹائر کرتی ہے یا زبردستی سائٹ پہ کرتی ہے جیسے کہ انگلینڈ کی مینجمنٹ نے جمی انڈرسن کو تیسٹ کرکٹ سے ریٹائر کیا ہے زبردستی کیونکہ انڈرسن ابھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اس کو زبردستی ریٹائر کر دیا تو اب پوری دنیا جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کو گالیاں نکال رہا ہے ایسا پلیئر جو اتنے زیادہ وکٹیں سات سو ٹیسٹ وکٹس لے چکا ہو اس کو زبردستی ریٹائر کروا دیا وہی اسی طرح کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی شویب ملک کو زبردستی ریٹائر کروا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے شویب ملک کو کلیر لی یہ بتا دیا ہوگا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی سائیڈ بھی ہو جائے ورنہ ہم کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ بیزتی زیادہ ہو جائے تو شویب ملک نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہو شویب ملک نے خود ہی کہا دیا کہ میں ہی نہیں کھیلے جاتا مزید پاکستان کے لیے کیونکہ اس ٹیم کے اندر شویب ملک کو نہ ایڈ گیا جا رہا ہے اور نہ ہی شویب ملک کو موقع دیا جا رہا ہے حالانکہ شویب ملک ابھی لیگ جو ہی ہے پیچھے اس میں ہائیس سکورر بھی تھے اور جس طرح کہ شویب ملک نے خود کو فٹ رکھا ہوا ہے اس طرح کی پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ شویب ملک سے زیادہ فٹ ہو شویب ملک نے نائنٹی نائنٹی نائن میں ڈیبیو کیا تھا بھائی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرنٹ پاکستانی ٹیم میں کئی ایسے لڑکے ہیں جو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب شویب ملک پاکستان کے لئے ڈیبیو کر چکا تھا مطلب آپ کا شاہین شاہ فریدی آپ کا جو نسیم شاہ ہے جتنے بھی آپ کا یہ جو بولرز ہیں یا کچھ بیٹسمن بھی ہیں سائی میو وغیرہ یہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب شویب ملک نے ڈیبیو کر دیا ہوا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور شویب ملک بھی ان پلیئرز میں سے ایک پلیئر ہے جس نے دو پاکستان کے لئے آئی سی سی ایونٹس جیتے ہوئے ہیں ایک دو ہزار نو کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور دوسرا دو ہزار ستنا کی چیمپینز ٹروفی بھی ایسے پلیئر کو جس نے پاکستان کو دو آئی سی سی ٹورنیمنٹس میں سرف کیا ہو اس پلیئر کو آپ اتنی بری طرح سے کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں شویب ملک ایک فیر ویل تو ڈیزرف کرتا ہی ہے کہ شویب ملک کو ایک میچ دیا جائے جس کے اندر وہ اپنا آخری میچ سمس کے اس کو کھیلے اور اس کے بعد وہ خود ہی ریٹائرمنٹ لے لے لیکن یہ جو طریقہ ہے پاکستانی منیجمنٹ کا کہ جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو وہ مکھی کی طرح نکال کے سائیڈ پر بھینگ دیتے ہیں اور پھر وہ پلیئرز مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی سائیڈ پر ہو جائیں کہ شویب ملک نے یہ صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا یہ آپ کومرس میں ضرور بتائیں پھر شویب ملک ہمیں ابھی بھی لیگز میں پی ایس ایل وغیرہ میں کھیلتے نظر آئیں گے